پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلعموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں گے کاشانہِ بصیرت پرزند زہر آئے حالات برے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین آپ سمات فرما رہے ہیں توحید مفضل لیکچر نمبر تین جس کا عنوان ہے زمین اور آسمان ترجمہ کیا ہے مولانا سید محمد حارون زنگیپوری صاحب قبلہ نے سائنسی تشریحات پیان کی ہیں محمد علی سید صاحب نے آج ہم آپ کے سامنے اس کی چھٹی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر ایک سو پانچ باب شروع ہو رہا ہے دسویں جس کا عنوان ہے آگ بھی ضروری اور اس کا محدود رہنا بھی امام علیہ السلام نے فرمایا مفضل اب تم اس آگ پر غور کرو کہ یہ آگ اگر پانی اور ہوا کی طرح ہر جگہ پھیلی رہتی تو کیا ہوتا ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا لیکن آگ کی ضرورت تو انسان کو ہر جگہ پڑتی ہے اس لئے اس کا ہر جگہ دستیاب ہونا بھی ضروری تھا اسی لئے اس کا خزانہ لکڑیوں میں جمع کیا گیا اس طرح کہ جب وہ جب اور جہاں اس کی ضرورت پڑے وہاں انسان اسے نکال سکے اور فائدہ حاصل کر سکے آپ کو اس کے مادے اور لکڑیوں کے ذریعے قائم رکھا جاتا ہے پھر ایسا بھی نہیں کہ اسے ہمیشہ ہی لکڑی اور مادے کے ذریعے باقی رکھا جائے اور نہ اسے اس انداز سے خلق کیا گیا کہ یہ تمام عالم میں پھیلی رہے اور تمام چیزوں کو جلا کر راکھ کر دے بلکہ اس آگ کوئی خاص انداز سے کے مطابق ایک ارادے کے تحت اس طرح خلق کیا گیا کہ انسان اس سے استفادہ کر سکے اور اس کے ضرر اور نقصان سے محفوظ رہ سکے ہیوانوں کو اس آگ کی ضرورت نہیں ہے لیکن انسانوں کے لئے اس کا وجود ناگزیر ہے آگ نہ ہوتی تو انسانی معیشت کو سخت نقصان پہنچتا جانور تو اسے استعمال ہی نہیں کرتے اور نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں اس آگ سے چونکہ صرف انسان ہی کو فائدہ اٹھانا ہے اٹھانا تھا اسی سبب سے اللہ تعالی نے انسانوں کے ہاتھوں میں خاص انداز کی ہتیلیاں اور انگلیاں خلق فرمائی تاکہ انسان اس آگ کو وقت ضرورت پیدا کر سکے اور اسے محفوظ طریقے پر استعمال بھی کر سکے جانوروں کو اس طرح کے ہاتھ اور دوسری صلاحیتیں نہیں دی گئیں اس لیے کہ انہیں آگ کو استعمال ہی نہیں کرنا اس کے بدلے جانوروں کو معاش کی تکلیف پر سبر کرنے کی طاقت دی گئی اور ان کی جسموں کو اس طرح بنایا گیا کہ آگ کی عدم موجودگی سے جو نقصان انسان کو پہنچتے ہیں جانور اس سے محفوظ رہیں جانور اپنی غزہ کو کچھا ہی کھاتے ہیں اس لیے آگ نہ ہونے سے انہیں کوئی مشکل پیش نہیں آتی لیکن انسان کے لیے آگ ضروری ہے تاکہ وہ اسے غزہ کے پکانے اور دوسرے ہزاروں کاموں میں استعمال کر سکے زمین کے گرد فضائی تہہیں امام علیہ السلام نے جس دور میں ان تمام سائنسی علوم کو آشکار کیا اس دور میں انسان مظہر فطرس سے استفادت کر رہے تھے لیکن ان کی سائنسی توجیات کو سمجھنے کے لیے ابھی مزید ہزار سال گزرنے کی ضرورت تھی ان گہری علمی واتوں کو سمجھنے کے لیے مخصوص علمی سطح عرب معاشرے ہی نہیں دنیا کے کسی بھی حصے میں موجود نہیں تھی اس لیے امام علیہ السلام نے گفتگو کے لیے وہ اسلوب اختیار کی فرمایا اور ان الفاظ کا چناؤ کیا کہ بہت گہرائی میں جانے سے بھی بچا جا سکے اور جو بات بیان کی جاری ہے اس کے مطالب بھی واضح ہو سکے آئیے امام علیہ السلام کے اس موجزانہ مختصر اور جامع کلام کو ان کی سائنسی زمان آج کی سائنسی زبان میں واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں زمینی فضاء کررہ عرض پر زندگی کی موجودگی اور اس کا ارتقاء اس فضاء کے سبب قائم ہے جو زمین کے اردگرد ہرزاروں میل تک موجود ہے زمین کی سطح سے گیارہ کلومیٹر کی بلندی تک فضاء کی پہلی تیہ پائی جاتی ہے اس فضائی تیہ کو کوٹرو پوسیفر کہا جاتا ہے زمینی فضاء کا ستر سے پچھتر فیصد حصہ اسی فضائی تیہ میں پائی جاتا ہے جس فضاء میں ہم سانس لیتے ہیں اس میں اکیس فیصد آکسیجن سیونٹی ایٹ فیصد نائٹروجن ایک فیصد آرگن اور بہت معمولی مقدار میں دوسری گیسیں پائی جاتی ہیں یہ تمام گیسیں جب درجہ حرارت یا فضاء کے دباؤ کے سبب حرکت کرتی ہیں تو اسے ہوا کا جاتا ہے حوالہ ہے کاہنات اور رائٹر ہے محمد عبداللہ زمین کے گیرد فضاء کی یہ تیہیں کس طرح پیدا ہوئیں اور گیسوں کا یہ تناسب کس طرح قائم ہوا اور کس طرح برقرار رہتا ہے اس کی وضاحت اس وقت ممکن نہیں ہے اس لئے ہم اپنے موضوع یعنی آگ کی طرف لوٹتے ہیں آگ کی ہمیں آگ کی اہمیت اور افادیت سے آج ہم سب کسی حد تک آگا ہیں تمام سنتی سرگرمیاں اسی آگ کی سبب جاری رہتی ہیں یہ آگ نہ ہو تو سنتیں دنیا کا پیہ جام ہو کر رہ جائے یہ آگ نہ ہو تو سنتی دنیا کا پیہ جام ہو کر رہ جائے ہم امام علیہ السلام کی اس کلام کو کس قدر تشریح پیش کرنے کی جسارت کر رہے ہیں جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا آگ ہر جگہ پھیلی ہی رہتی تو سب کچھ تغاہ ہو جاتا لیکن اس کی ضرورت انسان کو ہر جگہ پڑتی ہے اس لئے اس آگ کا ہر جگہ ہونا بھی ضروری تھا اس لئے اس آگ کا خزانہ لکڑی میں رکھا گیا پھر اسے اس کے مادے کو لکڑی کے ذریعے قائم رکھا جاتا ہے آگ کی فرہامی کے انتظامات زمین پر زندگی کا آغاز لاکھوں کروڑوں سال پہلے سمندروں میں پہلے چھوٹے اور پھر بڑے پودوں کے نمودار ہونے سے ہوا ان پودوں نے زمین پر بڑی مقدار میں موجود ایک زہریلی گیس کاربن ڈائی اکسائٹ کو اپنے اندر جذب کرنا شروع کیا اور اس کے ساتھ ہی زندگی نے انتہائی ضروری ایک گیس آکسیجن کو پیدا کرنا شروع کیا پیڑ پودے آج بھی یہ کام اسی طرح سرانجام دے رہے ہیں یہ رات کے وقت کاربن ڈائی اکسائٹ خارج کرتے ہیں جو آخر کار فضاء کی اوپری سطح کی طرف چلی جاتی ہے دن کے وقت یہ پیڑ پودے آکسیجن گیس خارج کرتے ہیں یہ آکسیجن گیس ہی ہے جس کی ہمیں اور تمام زی حیات کو زندہ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر آکسیجن گیس خالص حالت میں ہمارے اڈگیرد موجود رہے تو سانس لینے کی ضرورت میں ہمارے پھیپڑوں کو جا کر خاست کر کر سکتی ہے لیکن یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے جس کے تحت ہمارے اڈگیرد کی فضاء میں آکسیجن نائٹروجین اور دوسری گیسوں کی آمیزشت کے ساتھ موجود رہتی ہے اور تمام زی حیات کو زندہ رکھتی ہے آکسیجن بھی درختوں میں محفوظ رہتی ہے اور کاربن ڈائن آکسائیڈ بھی لیکن کسی اور کیمیائی آمیزشت کے ساتھ یہی وہ مادہ ہے جو آگ پیدا کرتا ہے آکسیجن ہی کسی بھی چیز کے جلنے میں مددگار فرام کرتی ہے آکسیجن موجود نہ ہو تو آگ جلانا ممکن نہیں ہوگا البتہ اسی لئے یہ پودے کررہ ارز پر موجود البتہ اسی لئے یہ پورے کررہ ارز پر موجود رہتی ہے اور انسان ہر جگہ اپنی ضرورت کے مطابق سے استعمال کر سکتا ہے اگرچہ یہ جلانے میں مدد دینے والی چیز یعنی آکسیجن اگرچہ ہر جگہ موجود رہتی ہے لیکن کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی لیکن جب انسان اس سے استفادہ کرنا چاہے تو اس کے ذریعے بہ آسانی کہیں بھی آگ پیدا کر سکتا ہے آکسیجن گیس اگر فضاء میں موجود نہ ہو تو آگ پیدا نہیں کی جا سکتی آکسیجن کا ایک اور فائدہ یہی نہیں آکسیجن گیس ایک اور طرح بھی تمام زیہیات کو فائدہ پہنچاتی ہے زمین کی سطح سے گیارہ کلومیٹر کے بعد اوپر پچاس کلومیٹر کی ایک اور فضائی تیہ پیدا کی گئی ہے اسے آسٹرو ٹو سفیر کہتے ہیں اس فضائی تیہ میں آکسیجن وافر مقدار میں پائی جاتی ہے سورج سے زمین کی طرف آنے والی الٹرا وائلٹ یعنی بلائی بنفشی شوائیں تمام زیہیات کے لیے انتہائی محلک اثرات کی حامل ہوتی ہیں لیکن یہ محلک شوائیں کررہ زمین کے بیرونی فضا سے ٹکراتی ہیں تو یہاں موجود آکسیجن گیس ان شوائوں کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اس عمل کے دوران آکسیجن گیس اوزون گیس میں تبدیل ہوتی رہتی ہے اوزون کی تہہ کے اپنے الگ فائدے ہیں اسی طرح محلک شوائیں زمین کی سطح تک نہیں پہنچ پاتی اور تمام زیہیات ان مزر صحت مزر صحت بلکہ محلک شوائوں سے محفوظ رہتے ہیں آگ کے فائدے امام علیہ السلام نے فرمایا مفضل اب میں تمہیں آگ کا ایک بہت ہی چھوٹا سا فائدہ بتاتا ہوں اگرچہ یہ انتہائی بیش قیمت اور بے حد قابل قدر ہے کہ رات کے وقت چراخ اسی آگ سے روشن ہوتا ہے اگر آگ میں روشنی پھیلانی کی یہ صفت نہ ہوتی تو رات کے وقت انسانوں کی زندگی اس طرح بسر ہوتی گویا وہ قبرستان میں دفن ہیں اگر چراخ کی یہ روشنی نہ ہوتی تو رات کے گھوپ اندیرے میں کچھ لکھنا پڑھنا یاد کرنا کس طرح ممکن ہوتا سینے پرونے کبھی کوئی کام رات کے اندھیرے میں سر انجام نہیں دیا جا سکتا تھا رات کے وقت کسی شخص کے اچانک کوئی درد اٹھتا یا کوئی اور بیماری یا ایمرجنسی ہو جاتی تو مریض کو دوہ دینا یا اسے سمالنا کس طرح ممکن ہو سکتا تھا روشنی کی قدر و قیمت آج کے زمانے میں اگرچہ ہماری راتیں بجلی کی روشنی کے سبب روشن ہیں لیکن آج بھی چراخ یا ممبتی کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے بعض علاقوں میں جب بجلی کا مکمل بریکڈاؤن ہوتا ہے اور یہ بریکڈاؤن رات کے وقت لمبا ہو جائے تو اندھیرے سے ہمارا دم گھٹنے لگتا ہے اب اس دور کا تصور کریں جب رات کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے صرف چراغ ہی ایک ہی ذریعہ تھا چراغ اگرچہ ایک معمولی چیز ہے لیکن جب اس کی ضرورت ہو اور یہ دستیاب نہ ہو تو اس وقت اس کی قدر و قیمت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے آپ کے دوسرے فائدے امام علیہ السلام نے فرمایا یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال تمہارے سامنے بیان کی ہے اگرچہ آگ کے بے شمار فوائد ہیں مثلاً کھانا پکانے میں اس کا استعمال کس کا قدر ناگزیر ہے سردی کے موسم میں اس آگ ہی سے گرمی حاصل کی جاتی ہے سخت توس چیزوں کو نرم و ملائم کرنے کے لیے اس کی کس قدر ضرورت پڑتی ہے گیلی چیزوں کو اس آگ ہی کی مدد سے خوش کیا جا سکتا ہے مثلاً لوہے اور دوسری دھاہتوں کو اسی آگ کے ذریعے مختلف شکلوں میں تبدیل کیا جاتا ہے اگر یہ آگ نہ ہو تو دھاہت کے برطن اوزار ہتھیار اور ضرورت کی تمام لا تعداد چیزیں کس طرح بنائی جا سکتی ہیں اسی طرح دوسرے کاموں میں آگ کا استعمال اس قدر زیادہ ہے کہ ان کاموں کا شمار کرنا مشکل ہے اور اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے باپ شروع ہو رہا ہے گیاروہ اور صفحہ نمبر ہے ایک سو بارہ انوان ہے بارش باران رحمت امام جعفر صادق اللہ علیہ السلام نے آگ جیسی نعمت اور اس کی اہمیت اور افادیت فاضح کرنے کے بعد مفضل ابن عمر کو اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی شان ربوبیت کی ایک اور عظیم نشانی باران رحمت یعنی بارشوں کی جانب متوجہ فرمایا مفضل اگر تم نے دیکھا ہوگا کہ کبھی تو آسمان بادلوں سے خالی رہتا ہے اور کبھی بادل آنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ بادل کبھی یوں ہی بغیر بارش برسائے گزر جاتے ہیں اور کبھی ان سے بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے مختلف دنوں میں موسموں کی یہ تبدیلی ایک ایسے خاص نظام کے تحت رونما ہوتی ہے جس میں اس عالم کی بہتری ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا کے ماحولیاتی توازن میں بڑی خرابی پیدا ہو جاتی یعنی اگر مسلسل بارش ہوتی رہتی یا مسلسل بادل چھائے رہتے یا نہ بادل آتے اور نہ کبھی بارش پرستی تو زمینی زیہیات کی زندگی مشکلات سے دوچار ہو جاتی اور اس سے کررہ ارز کا ماحول تباہ ہو جاتا امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ بارش متواتر ہوتی رہے تو سبزیاں سڑنے لگتی ہیں ہیوانات کے بدنوں میں استراخہ یعنی اصحابی مرز پیدا ہو جاتا ہے ہوا میں زیادہ نمی مسلسل رہے تو پترہ ترہ کے امراض پیدا ہونے لگتے ہیں راستے اور سڑکیں خراب ہو جاتی ہیں اس کے برعکس تم دیکھو اگر بہت عرصے تک آسمان کھولا رہے نہ بادل ہو نہ بارش تو زمین خوشک ہو جاتی ہے نبتات جل جاتے ہیں ندی نالوں اور چشموں میں پانی کم ہو جاتا ہے اس سے بھی انسانوں کو بہت نقصان ہوتا ہے ہوا میں خوشکی بڑھ جاتی ہے تو اس سے دوسری طرح کی بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں لیکن اگر موسم یکے بعد دیگرے بدلتے رہیں تو آب و ہوا موتدل رہتی ہے اور ہر موسم دوسرے موسم کے برے اثرات کو دور کرتا رہتا ہے اس صورت میں تمام چیزیں باقاعدہ ٹھیک اور درست رہتی ہیں انسانوں کو مکلف پیدا کیا گیا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا ممکن ہے کوئی شخص سوچے کہ پھر ایسا کیوں نہیں کیا گیا کہ موسموں کی بدلنے سے کوئی نقصان ہی نہ ہوا کرتا تو بات یہ ہے کہ انسانوں کو مکلف پیدا کیا گیا اس لیے اسے کسی قدر تکلیف پہنچتی رہے تو وہ گناہوں سے باز رہتا ہے مثلا جب اسے کوئی بیماری ہوتی ہے تو اسے تلخ اور بدمزہ دوائیں استعمال کرنی پڑتی ہے مرض کی تکلیف بھی اسے برداشت کرنا پڑتی ہے اور بدمزہ دواؤں کا ذائقہ بھی اس حالت میں وہ اللہ تعالی سے رجوع کرتا ہے دعائیں کرتا ہے کہ اس کی بیماری دور ہو اور صحت مند قائم ہو جائے صحت اور صحت تے بدن قائم ہو جائے ساتھ ہی وہ بری باتوں سے بچنے کی بھی کوشش کرتا ہے اس طرح اس کے مزاج کا تکبر غرور اور سرکشی قابو میں رہتی ہے اگر وہ اپنے رب سے اپنی صحت کیلئے دعا کرتا رہے برے کاموں سے بچتا رہے اور ان آفال پر قائم رہے جن میں ان کا اپنا فائدہ ہے اور اللہ تعالی کی خوشنودی بھی تو اس کی دنیا اور آخرت سمر جائے گی غور فرمائے اس عظیم فائدے یعنی دنیا اور آخرت کے سمرنے کا سبب کیا تھا وہ بیماری جس نے بندوں کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ خود ان کے اپنے آمال کے رد عمل میں پہنچتی ہے لیکن اللہ تعالی اپنے کرم سے وہ اسواب پیدا کرتا ہے جو ظاہراً بندے کے لئے تکلیف کا سبب بنتے ہیں لیکن نتیجے کے طور پر وہ اس کے لئے سود مند ہو جاتے ہیں نقصان میں فائدے امام علیہ السلام نے بارش کے ہونے یا نہ ہونے سے پہنچنے والے نقصانات کی ایک مثال اور اس کی حکمت بیان فرمائی اگر ان مشکلات مسائل بیماریوں اور نقصانات کو انسانی زندگی سے نکال دیا جائے اور انسانوں کی ساری زندگی فائدے کامیابی آرام و سکون بے فکری کے ساتھ گزرے تو ایسی صورت میں انسانوں کی اکثریت فیرون نمہ حیوانوں میں تبدیل ہو جائے گی اس بات کا کس قدر اندازہ کسی قدر اندازہ ہر باشعور انسان کر سکتا ہے جب اس کی زندگی میں خوشحالی صحت اور بے فکری ہوتی ہے تو اللہ اور اس کے بندوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے اور جب وہ مشکلات میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا رویہ اللہ اور اس کے بندوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے یہ اللہ کا فضل اور احسان اگرچہ نہ ہماری بدا معالیہ اس کی عظمت کو کم کر سکتی ہیں اور نہ ہی ہماری عبادتیں اس کی عظمت میں اضافہ کر سکتی ہیں بارش کے قطرے اشرفیوں سے بڑھ کر ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا دیکھو مفضل اگر کوئی بادشاہ اپنی ریایہ کے درمیان ہزار لاکھ شرفیاں تقسیم کرے تو کیا عوام کے دل میں اس بادشاہ کی عظمت پیدا نہیں ہوگی ہر طرف اس کی سخافت کا چرچہ ہو جائے گا لوگ اس کے اس احسان و دریہ دلی کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اس کے زیر احسان رہیں گے اس کے ہر حکم میں آمنہ صدق نہ کہیں چاہیں گے کہ اس بادشاہ کو ناراض نہ کریں تاکہ یہ اس کی عطا رکھ نہ جائے وہ بادشاہ ناراض نہ ہو جائے اگرچہ حقیقت یہ ہے کہ کسی بادشاہ کی ایسی سخاوت کو بارش جیسی عظیم نعمت سے کیا نسبت ہو سکتی ہے بادشاہ تو کسی شہر یا ملک میں اشرفیاں تقسیم کرے گا جبکہ بارش جیسی عظیم نعمت ملکوں شہروں سہراؤں پہاڑوں میدانوں سمندروں آبادیوں پر ہر جگہ برستی ہے اور پورے کررہ عرض پر رہنے والوں کے لیے زندگی کا سامان فرام کرتی ہے تم ذرا غور تو کرو اس بارش کی قدر و قیمت کے قدر زیادہ ہے اور انسان کا حال تو یہ ہے کہ کبھی اس کی چھوٹی سی ضرورت بھی رک جاتی ہے تو شکوے شکایت کرنے لگتا ہے اور اس بڑے فائدے پر کبھی غور ہی نہیں کرتا جو کم تر چیزوں کے نام ملنے سے حاصل ہو سکتا ہے اور جس چیز کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے اس کا گوھر کرو کہ آخر بارش بلندی یعنی آسمان ہی سے کیوں برستی ہے کبھی تم نے سوچا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا مسئلحت اور بندوں کے لیے اس میں کیا بہتری ہے دیکھو بارش کو بلندی سے اس لیے برسا ہے جاتا ہے تاکہ یہ اونچی نیچی زمینوں کو یکسہ طور پر سہراب کرسکے زمینوں کے ساتھ یہ پہاڑوں پر بھی برسے جہاں دریاؤں کا پانی نہیں پہنس سکتا ان مقامات پر بھی زراد کی جاتی ہے ان ہی پہاڑوں پر جنگلات ہوتے ہیں یہاں بہت سی ایسی نبتات اکتی ہیں جو میدانی علاقوں میں نہیں اکسکتی تم دیکھو کہ دنیا میں زیادہ تر زمین بارانی ہیں وہاں پانی پہنچانا بہت مہنگا پڑتا ہے اس لئے بارش ہی ایک ایسی چیز ہے جو تمام قرے ارز کو سہراب کر سکتی ہے اس طرح پہاڑوں اور سہراؤں میں بھی زراد کے مواقع پیدا ہو جاتے ہیں انہی بارشوں کے سبب انسان بہت سی مشکلات سے بھی بچ جاتا ہے جو پانی کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک لانے کے لیے لانے لے جانے میں پیش آتے ہیں تم دیکھتے ہی ہو کہ پانی کے سبب بہت سے جھکڑے فساد بھی جنم لیتے ہیں طاقت ور افراد تو پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کمزور کو فائدے سے محروم کر دیتے ہیں بارش کے بلندی سے برسنے کی وجہ سے یہ مسئلہ بھی دور ہو جاتا ہے ایسی صورت میں طاقت ور چاہے بھی تو کمزور کا پانی نہیں روک سکتا پانی پر عالمی جنگ کے امکان ماہرین ماہولیات کا کہنا ہے کہ آنے والے زمانوں میں پانی پر قبضے کے لیے عالمی جنگ ہو سکتی ہے اس کی وجہ وہ ڈیم ہے جہاں پانی کو سٹور کیا جاتا ہے پہلے پہاڑوں سے آنے والا پانی کئی کئی ممالک سے گزرتا تھا اور سب ہی کی ضروریات پورا کرتا تھا لیکن دنیا کی آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ ذراتی علاقوں میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا ہے ہر ملک کے لوگوں کو اجناس کی ضرورت ہے یا وہ پانی کی ذریعے بزلی پیدا کرنا چاہتے ہیں اسی لیے طاقتور ممالک کمزور ممالک کے حصے کے پانی کو اپنے ڈیمو میں سٹور کر رہے ہیں اس کی ایک مثال پاکستان اور بھارت کا آبی تنازہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان قلت آپ کا شکار ہو رہا ہے البتہ بارش اور اس کے اوپر سے برسنے کے سبب کوئی ملک دوسر ملک کے بارش کے پانی پر مکمل قبضہ نہیں کر سکتا بارش کا پانی بوندوں کی شکل میں ہی کیوں مرست ہے دیکھو مفضل بارش کے پانی کے لئے یہ مقدر کیا گیا تھا یہ اوپر سے نیچے کی طرف زمین پر گرے گا تو اسے ایسا بنایا گیا کہ یہ کسی نالے کی طرف نہیں بلکہ چھڑکاؤ یا فوار کے معنی زمین پر بھرسے تاکہ زمین پر ایک خاص مقدار میں جذب ہو سکے اور اسے سہراب کر سکے اگر بارش کا یہ پانی بوندوں کے بجائے آسمان سے بڑی تعداد میں زور سے زمین پر گرا کرتا تو کافی مدت تک زمین میں جذب کر لیتا اور ٹھہرے پانی میں مچھروں اور دوسرے ہشرات کی ابزائش شروع ہو جاتی جو بیماریاں پھیلنے کا سبب بنتے امام علیہ السلام نے فرمایا اسی لئے ایک پہلے سے تہشدہ منصوبے کے تحت یہ مقرر ہوا کہ بارش آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قطروں کی صورت میں زمین پر برسے تاکہ بوئے ہوئے ڈانے خراب نہ ہو فصلیں محفوظ رہیں اور یہ پانی زمین کے اندر زندگی کی لہریں دوڑا سکے بارش کی قطرے زمین پر ایک خاص انداز اور احتمام کے تحت برستے ہیں بارش کی یہ بوندیں جس قدر بلندی سے برستی ہیں اور جس قدر ہر قطرے کا وزن ہوتا ہے اس حساب سے ان قطروں کو چھوٹے پتھروں کی طرح برس نہ چاہیے تھا اگر بارش کا ہر قطرہ اپنی اصل شکل میں زمین پر گرا گرا کرتا تو اس سے زمین خصوصاً فصلوں کو شدید نقصان پہشتا اور چھوٹے زی حیات کو بھی اس لئے اللہ رب العالمین نے اس ممکنہ قطرے سے محفوظ رکھنے کے لئے بارش برسنے کے نظام کو اس طرح بنایا کہ بارش کے قطرے جب بادل سے نکل کر زمین کا رخ کرتے ہیں تو درمیان میں موجود اور ان کے راستے میں مضامت پیدا کرتی ہے جس کی وجہ سے بارش کا ہر قطرہ کس قدر پھیل جاتا ہے اور کسی نننے سے پیراشیوٹ کی شکل میں زمین درختوں اور فصلوں تک پہنچتا ہے حوالہ ہے دو ویدر امام علیہ السلام نے فرمایا مفضل پانی کے اس طرح برسنے میں اور بھی مسلحتیں اور فوائد ہیں مثلا یہ بوندوں یہ بدنوں میں نرمی اور ملائمت پیدا کرتا ہے ہوا میں موجود گرد و غبار اور بہت سے جراسیم کو ختم کر کے ہوا کو صاف اور شفاف کرتا ہے اسی وجہ سے بہت سے ووائی امراض دور ہو جاتے ہیں درختوں اور ذراتوں میں جو بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور پھر ان کے علاوہ دوسرے بہت سے فوائد ہیں جو وقت کے ساتھ سامنے آتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ کسی سال یہ بارش اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے کس سے بڑا نقصان ہوتا ہے اکثر رحمت کے بجائے باران زحمت بن جاتی ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے لیکن یہ سب کچھ انسان ہی کی اصلاح اور اس کی سرکشی اور غرور اور دوسرے بڑے گناہوں سے باز رکھنے کے لیے ہوتا ہے لہذا وہ فائدہ جو دین کی اصلاح کے لیے ہوگا وہ یقیناً اس نقصان سے بہتر ہوگا جو اس کے مال میں واقعہ ہوتا ہے انسان اور تبدیلی تغیر اور تبدل انسان کے مزاج کا حصہ ہے گرمی ہوتی ہے تو یہ سردی کا منتظر ہوتا ہے بارش نہ ہو تو یہ بارش وں آجاتا ہے ان سب باتوں سے قطع نظر موسموں کی تبدیلی قضاء و قدر کا حصہ ہے اس لیے کہ یہ تبدیلی صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ پورے قررہ عرض پر بے شمار موسمیات تغیرات کے لیے نا گزیر ہے موسمیات تغیرات انسان ہی نہیں ہیوانات اور انسان ہی ان سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تمام زمین مخلوقات میں یہ ہم یعنی انسانی ہیں جو ہر تبدیلی پر سب سے زیادہ شکوے کرتے ہیں یا سب سے بڑھ کر ناشکر گزاری غور کریں تو موسمیات تبدیلیوں کی طرح ہمارے انفرادی مزاج ہمارے روئیوں اور معاشرتی اور سماجی اور معاشرتی حالات میں بھی بہت سسر رفتاری یا تیز رفتاری سے تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں ان اچھے یا برے انفرادی یا اجتماعی روئیوں یا معاشی اور معاشرتی حالات میں تغیر اور تبدل کے اچھے یا برے اثرات ہمیں بہرحال اس ذات کی طرف متوجہ کرتے ہیں جسے ہم حالات کی یکسانی یکسائی میں اکثر بھول جاتے ہیں اور اس طرح انسان وہی فوائد حاصل کرتا ہے جن کا تذکرہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے پیچھے اس کے دینی معاملات کی اصلاح اور انسان کی امام جعفر صادق علیہ السلام نے بارش اور اس کے خاص انداز سے برسنے کے بارے میں گفتگو کرنے کے بعد مفضل ابن عمر کو پہاڑوں کے وجود کی طرف متوجہ فرمایا امام علیہ السلام نے فرمایا مفضل ذرا ان پہاڑوں کے وجود پر غور کرو جو مٹی اور پتھر سے جمع جمع بیکار اور بے ضرور چیز سمجھتے ہیں حالانکہ ان کے جو فوائد ہیں کہ انہیں مکمل طور پر سمجھنا مشکل ہے بہرحال ان کے جو فوائد ظاہر ہیں وہ ہی بہت ہیں مثلا نمبر ایک ان پر برف گرتی ہے اور ان کی چوٹیوں پر جمع رہتی ہے جس سے ضرورت کے وقت فائدہ اٹھائے جا سکتا ہے پھر جب یہ برف پگلتی ہے تو پانی کے چشم اور آبشار جاری ہوتی ہیں دریا اور نہریں اس پانی سے بھر جاتی ہیں اور راستے میں آنے والے علاقوں میں پیڑ پودوے فصلوں اور تمام اقسام کے حیوانات کو پانی سے سہراب کرتی ہیں نمبر تین یہ پہاڑ بے شمار اقسام کے جنگلی جانوروں کو اپنے غاروں اور دروں میں جگہ فرام کرتے ہیں نمبر چار دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے انہی پہاڑوں میں مضبوط قلعے تیار کیے جاتے ہیں نمبر پانچ ان پہاڑوں اور ان کے پتھروں کو تراش کر مکان بھی بنائی جاتے ہیں اور ہتیار اور ضروف بھی نمبر چھے قیمتی جواہرات اور مادنیات کی کانے بھی پہاڑوں کے اندر پائی جاتی ہیں مفصل یہ تو میں نے پہاڑوں کے صرف چند فائدے بیان کیے ہیں حالانکہ ان کے اور بے شمار فائدے ہیں جنہیں کامل طور پر وہ ہی جانتا ماہرین ارضیات نے اٹھارویں صدی میں اس موضوع پر غور کرنا شروع کیا کہ پہاڑ کس طرح وجود میں آئے ابتدا میں خیال تھا کہ یہ طوفان نو کے سبب پیدا ہوئے پانی کورے کرکٹ اور مٹی کو جہاں بہا کر لے گیا وہاں اس کے ڈھیر لگ گئے اور پھر یہ ڈھیر پہاڑوں میں تبدیل ہو گئے جرمنی کے ماہر ارضیات الفریڈو گیز نے بہرحال سب سے پہلے حقیقت سے قریب نظریہ پیش کیا کہ یہ پہاڑ زمین کے مرکز کے اوپر تیرتی ہوئی چٹانی پلیٹوں کے ایک دوسرے سے ٹکراتے رہنے کی سبب زمین کے اوپری حصے پر نبودار سبود بھی حاصل ہو گئے ہیں ماہر نے ارضیات نے معلوم کیا کہ زمین کے مرکز جو سیال مادے پر مشتمل ہیں کہ اوپر بڑی چٹانے تیر رہی ہیں اور یہ اکثر ایک دوسرے سے ٹکراتی بھی رہتی ہیں اس ٹکراؤ کی وجہ سے یہ چٹانے اوپر اٹھتی رہتی ہیں اور لاکھوں کروڑوں سال میں یہ اُبھار پہاڑوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ پہاڑی سلسلے دنیا میں انہی مقامات پر پائے جاتے ہیں جہاں زیر زمین چٹانے ایک دوسرے سے ملتی ہیں یہ سات چٹانے دراصل سات بری آزم ہیں یعنی ہر چٹان پر ایک بری آزم پایا جاتا ہے مادنیات کہاں سے آتی ہے امام علیہ السلام نے فرمایا ان پہاڑی مادنوں پر غور کرو جہاں سے مختلف قسم کے جواہرات اور قیمتی دھاتے نکلتی ہیں مثلا پارا تانبا رانگا چاندی زبرجد سونا یاقو زمرد چونہ گج ہڑ تال تارکول گندک مومیائی نمک اور کوئلہ بھی انہی پہاڑوں سے حاصل کیا جاتا ہے حقیقت یہ کہ تمام زخائر انسانوں ہی کے لیے پہاڑوں میں جمع کیے گئے ہیں جنہیں وہ وہاں سے حاصل کر کے اپنے کاموں میں لاتے ہیں غزائی مادنیات یا منرلز بہت سی مادنیات یعنی منرلز ہماری غزہ کا ناگزیر حصہ ہیں مثلا کیلشیم تاما جست فاسفورس لوہا یہ مادنیات قدرتی حالت میں پہاڑوں ہی سے پیڑ پوندر تک پہنچتی ہیں اور وہاں سے ہم انسانوں کی غزہ میں شامل ہوتی ہیں اور حیران کن نظام سے گزر کر ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہیں امام علیہ السلام نے پہاڑوں پر جمنے والی برف کا تذکرہ فرمایا نہروں ندی نالوں اور کھیتوں کھلیانوں اور پیڑ پوندوں تک پہنچانے کا سبب بنتی ہے یہ برف پہاڑوں میں موجود ننے ننے سراخوں اور چھوٹی چھوٹی دراروں میں جم جاتی ہے پانی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جمنے کے بعد پھیلتا ہے پہاڑوں اور موجود سراخوں اور دراروں میں جمنے کے بعد پانی پھیلتا ہے اور انہیں بتدریش توڑنے لگتا ہے پھر جب برف بگلنے لگتی ہے تو ٹوٹے ہوئے ننے ننے زراخ جو مختلف اخصام کی مادنیات کو اپنے اندر سٹور رکھتے ہیں پانی میں شامل ہو کر ندی نالوں دریاؤں جھیلوں میں پہنچتے ہیں یہاں سے سبزیاں اور پھل پھول جڑی بوٹیوں کے پودے اور درخت ان مادنیات کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اس طرح یہ مادنیات انسان تک پہنچ جاتی ہے آپ جانتے ہیں کہ سیپ کے اندر آئرن پائے جاتا ہے اسی لئے اگر آپ سیپ کا چھلکا اتھار کے اسے ذرا دیر ہوا میں رکھیں تو اس میں موجود آئرن کی وجہ سے سیپ کا رنگ کتھائی ہو جائے گا اس آئرن کے اناثر پہاڑوں ہی سے سیپ کے پیڑوں تک پہنچتے ہیں حوالہ ہے ارد سونا چاندی کیمیا گری امام علیہ السلام نے فرمایا مفضل بہت سے لوگوں نے کوشش کی کہ وہ سونا چاندی بنا لیں لیکن انہیں کامیابی نہیں ہوئی اس لئے کہ اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے تو انہیں سونا بنانے کی ترقیب معلوم ہو جاتی تو پھر جلد ہی یہ علم پھیل جاتا اور سونا چاندی بنانا حیمت ہی نہ رہتی اس وقت سونا چاندی کی خرید و فروغت اور دوسرے معاملات میں اس سے جو فائدہ پہنچتا ہے وہ ختم ہو جاتا یہ کچھ سطریں ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں توحید دے مفضل نامی اس کتاب شائع کردہ احمد بگڈوپو کے ترجمے میں صفحہ نمبر ون نائنٹین ایٹ پر اس سلسلہ گفتگو میں چند سطریں ہیں جو سیاق و سباق کے بغیر ترجمہ کی گئی ہیں ہم انہیں درج کر رہے ہیں لیکن ان کا مفہوم ہم پر واضح نہیں ہو سکا سطریں یہ ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا اور جو شخص کسی کان میں داخل ہو تو اسے ایسی بڑی بڑی ندیاں دکھائی دیں گی جن میں کسرہ سے پانی بہرا ہوگا نہ ان کی تہہ معلوم ہو سکتی ہے نہ ان کے عبور کرنے کی کوئی تدبیر ہے اور اس کے بعد اسے چاندی کے پہاڑ ہی پہاڑ کھڑے ہوئے ملیں گے غور کرو کہ اس میں خالق حکیم کی کیا حکمت ہے اس نے یہ یہ چاہا کہ بندوں کو اپنے خزانوں کی وسط دکھا دے تاکہ وہ جان لے کہ اگر پرودگار چاہے تو بندوں کو پہاڑوں کے برابر چاندی عطا کر دے تو کر سکتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں ان کے لئے کوئی بہتری نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اس سے وہی خرابی واقعہ ہوتی جو ہم نے بیان کی کہ قیمتی دھاتے یا جواہرات بے قیمت ہو جاتے اور ان سے کوئی بھی شخص فائدہ نہ اٹھا پاتا نایاب اشیاء کی قیمت زیادہ ہوتی ہے امام علیہ السلام نے فرمایا میری بات کو اس طرح سمجھو کہ جب کوئی شخص کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے مثلا آلات یا برتن وغیرہ یا کوئی اور چیز تو جب تک وہ نئی چیز کمیاب رہتی ہے اس وقت تک گران قدر رہتی ہے پھر جب وہ عام ہو جاتی ہے تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے